اس وقت آپ کو بریکنگ نیوز سے آگر کریں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹریس وقار احمد سیٹ انتقال کر گئے ہیں چیف جسٹریس پشاور ہائی کورٹ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی جسٹریس وقار احمد سیٹ کلسوم انٹرنیشنل سپتال اسلام آباد میں زیر علاج تھے چیف جسٹریس پشاور ہائی کورٹ جسٹریس وقار احمد سیٹ انتقال کر گئے ہیں اور کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی اور اس وجہ سے وہ زیرے لاش تھے اسپتال میں یہ خبر ابھی سامنے آ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وقار احمد سیٹ انتقال کر گئے ہیں جسٹس وقار احمد سیٹ کرونا کے بائیس زیرے لاش تھے اور کافی دنوں سے وہ اسپتال میں زیرے لاش تھے عثمان علیہ ہماری نمائندے ساتھ ہیں ان سے مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں عثمان بتائیے جی بالکل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ جو کرونا وائرس کا بھی اس کا شکار تھا اس کا تقریباً کئی دنوں سے وہ ہسپتال میں زیرے لاش تھے اب انتقال کر گئے ہیں اور ہائی کورٹ کے جو ترجمان ہیں اس کے مطابق ان کا نماز جنازہ کل ادا کیا جائے گا ابھی تک اس کے نماز جنازہ کا ٹائم ہے وہ تو کنفرم نہیں ہے لیکن چیف صاحب جو ہے وہ اب ہائی کورٹ جو ذرا ہے وہ اب ترجمان اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے ہیں اسمان وائرن وائن نے سوالے سے آگاہ کر رہے تھے اور اسمان بتائی گا ان کی بجائے موت کیا سامنے آ رہی ہے بھی کافی دنوں سے چیف صاحب ہائی کورٹ بھی نہیں آ رہے تھے اور ان کی طبیعت ناساس ہو گئی تھی جس کے بنا پر اس کو ہسپتال لے گیا تھا کلسوم انٹرنیشنل ہسپتال اسلامبار میں زیرے لاش تھے کافی دنوں سے تقریباً 20 سے 22 دنوں تر وہاں پر زیرے لاش رہے ہیں اور آج یہ افسوسناک حبب جہاں جہاں پہلے ہمیں آئی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور چیف صاحب انتقال کر گئے ہیں اور کتنے عرصے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں یہ تقریب دو آزار گیارہ میں اس کو اتحاد جس تینات کی ایدان کیا تھا اور اس کے بعد یہ پشاور ہائی کورٹ کے پرمنت جد بن گئے تھے دو آزار اٹھارہ میں یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے اور اب تک جوہے وہ اس چیف جسٹس کے عہدے پر دلے ہوئے یہاں پر تائینات تھے عثمان ہمائن مائن دعاقہ کر رہے تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ انتقال کر گئے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی جسٹس وقار احمد سیٹ کلسم انٹرنیشنل اسپطال اسلام آباد میں زیر علاج تھے بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کے باعث وہ زیر علاج تھے